ملازمت رہنے کے لیے وجود کے برقرار رکھنے کے لیے کوئی جند و جود کرنی پڑتی ہے اور ظاہر بات ہے کمپیٹیشن ہے ایک ہی ملازمت کی کہیں کوئی جگہ نکلی ہے اس کے لیے سیکھنوں درخواستے ہیں اور ہن درخواست کنندہ جو ہے وہ اپنا سا دور لگا رہا ہے کوئی شفارش ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے بھاگ دور ہے یہ سب جہاد ہو رہا ہے لیکن کہہ کے لیے صرف ایک ملازمت جس سے کہ اپنی معاشر کی کوئی شکل پیدا ہو جائے تو یہ جہاد تھی سبیلیل خیات یہ گویا کہ ہر لیونگ آرگنزم کا یہ لازمہ ہے ہر چھے کے جو زندہ ہے جس میں زندگی ہے اسے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے اسی میں پھر سروائیور اداد فٹس کا تصور شامل کیا جاتا ہے تو یہ جہاد کی اولین منزل جو جیسا کہ میں نے ارز کیا ہر لیونگ آرگنزم جو اس کی زندگی میں لازمہ موجود ہے یہی جہاد اگر زندگی کا ایک بندہ مومن کرتا ہے تو یہ اس کے عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے بشرتے کے وہ جو احکام خدا بندی ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے کریں معاشر کا مارا حال قاسب و حبیب اللہ بشرتے کے حلال اور حرام کی حدود کو دلکل قائم رکھتے ہوئے صرف حلال پر اتفا کرتے ہوئے اور حرام کی طرف قتل کو رجحان نہ ہوتے ہوئے اگر یہ جہاد براہا ہے تو یہ عبادت کے درجے میں لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک اور خاص قسم کے جہاد کی ضرورت ہوگی وہ میں اس کے بعد بیان کروں گا لیکن یہ ہے جہاد سب سے بنیادی سٹرگل فر ایگزسٹنس اب آگے آئیے اس سے اوپر ایک منزل ہے یہ سٹرگل فر ایگزسٹنس ہر جاندار کے لیے ہے وہ اور انسانوں میں مسلمان ہو کافروں جو بھی ہو سب کر رہے ہیں دوسرا ہے جہاد فی سبیل الحقوق انسانی حقوق کے حصول کے لیے اور جس کی سب سے بڑی شکل ہے جہاد فی سبیل الحریا آزادی انسان کا حق ہے آزادی کے حضور کے لیے جہاد جس کو آپ فریڈم سٹرٹل کہتے ہیں یہ مسلمان بھی کرتے رہے غیر مسلم بھی کرتے رہے پوری تھرڈ ورلڈ نے جو کلونیل رول سے آزادی حاصل کی ہے تو ہر جگہ جہاد ہوا ہے ہر جگہ محنت ہوئی ہے ہر جگہ کوشش ہوئی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے شہید کی نمج استعمال کر لیا یہ جو ہندو بھی شہید کا نمج استعمال کرتے ہیں اپنے مجاہدین آزادی جو لوگ جس کو انہوں نے اپنی جانے دی ہیں وہ شہدہ ہیں ان کے بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے پاکستان سے علیہ دگی کے لیے جو بھی اپنی جانے دی اور محنت کی وہ بھی شہدہ ہیں بنگلہ دیش ہیں تو وہ شہید کا نمج استعمال کرتے ہیں تو ایک ہے جہاد فی سبیلی لہروریہ اور اس کو بھی بلے خاص کر دیا ویسے فی الحقوق جو بھی حقوق ہے ان کے حصول کے لیے جدو جو ہوتے ہیں اس لیے کہ شیر کے موں میں سے نوالہ نکالنا آسان نہیں ہے اگر کوئی طبقات ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے کوئی ایسپلائیٹیشن ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے ان کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے جاہی دارانہ نظام ہے اس کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے کسی قوم نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لیا ہے اس سے آسادی حاصل کرنا کو آسان کام نہیں ہے اس کے لیے جہاد ہو سکتا ہے قتال کی بھی ضرورت پیش آئے یہ جہاد ہے فی سبیل الحقوق یا فی سبیل الحریہ یہ دی جب مسلمان کرتا ہے اور اس میں پھر وہی شرط ہوگی شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہوئے اس سے باہر نکل گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بلکل دوسرا ہو جائے گا شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہوئے جہاد حریت مسلمان کرتا ہے تو یہ جائز بھی ہے اور اس میں اگر جان دیتا ہے تو مرتبہ شہادت پر پائنس ہوتا ہے اگر سے یہ شہادت وہ نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی شہادت ہوگی درجات کا فرق رہے گا در حصے مراتب نہ کونی زندی کی درجوں میں اگر فرق کی بات ہے تو اس کو تو ہمیں پیشنے در رکھنا ہوگا لیکن ہے یہ بھی شہادت اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قدل دون مالہی فہوا شہیدون کوئی مومن اگر اس کے اوپر ڈاکووں نے حملہ کیا ہے اب اس کے لیے دو راستے کھلے ہیں یا تو کہے گے جان بخشی کرو بھائی جو میرے پاسے لے لو اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت میں ڈٹ جائے مقابلہ کرے اب اگر مارا گیا ہے تو اس کا درجہ شہادت کا ہے من قدل دون مالہی جو شخص جو مسلمان جو بندہ مومن اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہیں یہ دو ہیں جو بنیالی منزلیں سمجھ لیجئے پہلی دوسری اب اس پہ آتی ہے تیسری منزل کسی نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد ہو آپ کسی خاص نظریے کے قائل ہو گئے ہیں اس کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے جاگزی ہو گئی ہے اب آپ چاہتے ہیں اس نظریے کا پرچار ہو اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم ہو اس کے منافی نظام ہے تو اس کو بدلہ جائے اس کو ختم کیا جائے برہمزن اللہ حبہ اقبال کے الفاظ دلیں کہ اس کو توڑ پھوڑ کر یا جیسے کہ شاہ علی اللہ نے کہا تھا فتق کل نظام اس پورے نظام کی جو ہے دھچیاں بکی رہی جائیں اور وہ نظام کے جو آپ کا جو نظریہ ہے اس پر مبنی اس کو قائم دیا جائے یہ ہے بلند ترین منزل جہاد کی تب ہی عمومی اسطلاع میں استعمال کر رہا ہوں جہاد فی سبیل اللہ نہیں پہلی منزل جہاد فی سبیل الحیات سٹرگل پر اگزسٹنس دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق اور جن میں سب سے بہتر حریہ جہاد فی سبیل الحریہ لیکن تیسری منزل ہے جو انسان کے یوں سمجھئے کہ جو اس کے خیالات نظریات عقائد اس کا فکر اس کی سوچ اس سے اس کا تعلق ہے اور وہ جہاد جو ہے پھر ظاہر بات ہے کہ اس نظریے پر مبنی کوئی نظام ہوگا اس نظریے کو پھیلانا عام کرنا اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم کرنا اس کے لئے جو جہاد ہوگا وہ جہاد جو ہے وہ نظریاتی جہاد اور نظام کا جہاد جو ہے اب اس کو آپ نوٹ کیجئے میں نے مثال سب سے پہلے کومنس کیلئے کسی کے ذہن میں مارکسسٹ فیلوسفی بیٹھ گئی ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے تاریخ کی وہی تعبیر اس سے حق معلوم ہوئی ہے اب اس کی بلیاد پر اس نے اس نظریے کو پھیلایا پھر انقلاب برپا کرنے کے لئے تن منذن کی بازی لگا دی یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیہ اشتراکیہ کے راستے میں جہاد جہاد فی سبیل الڈیمکراتیہ دیماکریسی کے راستے میں آپ جو ہے جو فیوڈل سسٹم ہے یا اور اسی طرح کی جو بھی لوگوں کے جو ہے عوام کے گردنوں کے اوپر جن لوگوں نے اپنے خدائی کے تک جو ہے جمع رکھے ان سے عدادی حاصل کرنا دیماکریسی قائم کرنا حقوق حاصل کرنا جہاد ہے اسی طریقے سے نوٹ کیجئے جہاد فی سبیلی شرک شرک کے لئے جہاد کرنا اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن مزید میں دو جگہ آیا ہے مشرک والدین کے لئے جہاد سورہ انکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا وَإِن جَا حَدَاكَ لَيْتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا صرف علان اور لے یہ فرق ہے باقی بالکل وہی آیت ہے کہ جو مشرک مالدین تھے ان کے جب بیٹے ان کے نوجوان بیٹے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سارا دباؤ جو تھا مشرک مالدین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ واپس آؤ اپنے آبائی دین میں واپس آؤ چھوڑے اس محمد کے دین کو یہ ان کا دباؤ یہ ان کی کوشش یہ در حقیقت ان کا جہاد تھا فی سبیل الاشتراکیہ فی سبیل الباطر فی سبیل القفر فی سبیل تاغوت چلانچہ قرآن مجید میں وعیت بھی آئی ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفرون یقاتلون فی سبیل تاغوت ظاہر بات ہے کہ بدر میں ابو جہل جو فوج لے کر آیا تھا یا کیا وہ مجاہد نہیں تھے مجاہد تھے جانے ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے وہ بھی مجاہد تھے لیکن وہ مجاہد فی سبیل شیطان تھے مجاہد فی سبیل تاغوت تھے مجاہد فی سبیل شرک تھے جبکہ ادھر محمد الرسول اللہ والذین معاہو صل اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے یہاں اب آکر مجاہدین فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی اسطلاح معین ہوئی کہ یہ جہاد کی تیسری منزل ہے جس کی بنیاد کسی نظریہ پر ہے اور وہ نظریہ اسلام میں ایمان ہے ایمان کے اس نظریہ پر ایک نظام قائم ہوتا ہے اس نظام کو قائم کرنے کی جتو جو یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی بھی تین منزلیں ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں جس میں سب سے پہلے ہیں نفس کے خلاف جہاد وہ جو میں نے عرص کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مومد وہ بھی جہاد فی سبیل حیات سٹرگل فر ایکزسٹنس کے لیے جدو جہود کر رہا ہے لیکن اگر وہ حلال اور حرام کے حدود کو پیشے ددت رکھتے ہوئے کر رہا ہے حرام سے بلکل یا اجتناف